اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کے ہترناک ترین ڈاگز کے بارے میں دوستو اگر دیکھا جائے تو ڈاگز کو انسانوں کا بہت ہی اچھا دوست مانا جاتا ہے تقریباً ہر انسان کو ہی ڈاگز بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں اپنے گڑوں میں پالتے بھی ہیں لیکن اس دنیا میں ڈاگز کی بہت سی ایسی نسل ہیں جو بہت ہی زیادہ ہون ہوار ہیں بلکہ انڈاگز کو کئی ممالک نے اپنے ملک میں پالنے سے بین بھی کر دیا ہوا ہے تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ انڈاگز کے مصوم چہرے پر جا رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بری گلتی ہے یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ مصوم لگتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے نہیں یہ اپنی فطرت سے بہت ہی زیادہ ہترناک ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دانت دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہترناک ہیں اگر یہ کسی چیز کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیں تو یہ آسانی سے اسے چھوڑا نہیں سکتے یہ ڈاگ امریکہ میں پچپن لوگوں کی موت واقعہ کر چکے ہیں ان کا وزن ساٹھ کلو گرام اور قدمے تقریبا یہ ستر سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں دوبرمین دوستو اگر آپ دوبرمین کے اردگرد ہیں تو آپ سب کو الارٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ کتے صرف اپنے مالک سے ہی وفادار ہوتے ہیں اور اگر انہیں کسی اور سے حطرہ محسوس ہو تو یہ فورن ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اس لئے انہیں کئی جگہوں پر گارڈ کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے ان کا وزن کافی زیادہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی تیز دور سکتے ہیں ان ڈاگز کو کئی ممالک میں بین بھی کر دیا جا چکا ہے جرمن شیفرڈ دوستو اس ڈاگ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلے اس پولیس والے کتے کا تصور آتا ہوگا بہت سارے ممالک میں یہ ڈاگ اسی نام سے مشہور ہے یہ ڈاگز اپنے مالک کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں ان ڈاگز کو دنیا کے ہڑ کونے میں ہی پالا جاتا ہے اگر انہیں پالتو جانور نہ بنایا جائے تو یہ بہت زیادہ ہونہوار ہو سکتے ہیں اور اگر انہیں کسی انسان سے حطرہ محسوس ہو تو یہ انہیں کارٹنے میں بلکل بھی نہیں کتراتے ان کا وزن چالیس کلوگرام اور یہ قدمے پینزر فٹ تک ہوتے ہیں ولف ہائیبرڈ اس ڈاگ کے نام سے ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا بیڑیے سے ضرور کوئی تعلق ہے عام طور پر یہ ڈاگ یورپ اور جرمنی جیسی کنٹریز میں پائے جاتے ہیں اگر ان کو یوں محسوس ہو کہ کوئی چیز ان کی ہے اور اس چیز کو ان سے چھینا جا رہا ہے تو یہ اس وقت کافی ہونہوار ہو جاتے ہیں اپنی اسی عادت کی وجہ سے یہ اپنے مالک تک کو بھی نہیں چھوڑتے اسی لیے ان کو ٹرین تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کرنا کافی مشکل کام ہے پٹ بل امریکہ جیسے ممالک میں لوگوں کی سب سے زیادہ جان لینے والا یہ حترناک جانور ہے پرانے زمانے میں ان کو پٹ پر اتار کر ان کی لڑائی کروائی جاتی تھی اور اسی وجہ سے ان کا نام پٹ بل رکھ دیا گیا یہ ڈاگ شکار کے لیے آپ کا درست فیصلہ ثابت ہوتے ہیں ان ڈاگز کو پالتو جانور بنانا بلکل بھی آسان کام نہیں ہے اس ڈاگ نے امریکہ میں تین سو نو لوگوں کی جان لی ہے اس کا وزن تیس کلو گرام اور یہ قدمے بچاس سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں جیپنیز ٹوزا جپان کی شہر میں اس سے پہلے ہونے ہونی کھیلوں کے استعمال کے لیے لیا جاتا تھا ان ڈاگز کی پروریش کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے یہ نسل لڑائی کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے اور اس نسل کی آواز بھی کافی زیادہ ڈراؤنی ہے ان کو یوکے اور آئیلنڈ جیسے ممالک میں بین کر دیا جا چکا ہے یہ ڈاگز ایک دن میں کئی کلو ماس کھا جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس ڈاگز کی نسل کو پالنا آپ کے لیے کافی زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے ان کا وزن ساٹھ کے جی اور قدمے تقریباً گے پچاسی سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں چاہو چاہو یہ ڈاگز دیکھنے میں کافی دبلے اور بہت ہی زیادہ پیارے ہوتے ہیں مگر انہیں مکمل طور پر توہ جو نہ دی جائے تو یہ بہت ہی جلد گسہ ہو جاتے ہیں اور گسہ ہونے پر یہ ڈاگز کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے ان کے خوبصورت بالوں کی وجہ سے یہ ڈاگز یورپ میں کافی زیادہ مشہور ہیں ان کا وزن 32 کلو گرام اور قد تقریباً 55 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے باکسر ڈاگ باکسر ڈاگز کو لوگ اکثر گارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ڈاگز بہت ہی زیادہ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ ہونہوار بھی ہوتے ہیں ان کا وزن 30 کلو گرام اور تقریباً قد میں یہ 65 سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں اس ڈاگز کو دن میں کم سے کم ایک گھنٹہ ایکسرسائز بھی کروائی جاتی ہے اور اگر انہیں ایکسرسائز نہ کروائی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں ان ڈاگز کے کھانے بھی بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں بچوں سے دور رکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈاگ گسا آنے پر کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ڈوگو ارجنٹینو یہ ڈاگ دیکھنے میں ہی ہترناک اور بہت زیادہ ہوفناک لگتے ہیں یہ کسی پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اپنی اسی حرکت کی وجہ سے یہ یوکے اور اس کے آس پاس کے ممالک میں پوری طرح بین کر دیے گئے ہیں یہ ایک شکاری کتا ہے اور پرانے زمانے میں انہیں شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اپنے مزاج کی تبدیلی کے لیے اکثر ان کتوں کی آپس میں لارائی بھی کروائی چاہتی تھی یہ اپنے مزاج کے کافی زیادہ زہریلیں ہیں اور انہیں اسی لیے پالتو بنانا بہت ہی زیادہ ہترناک ہوگا یہ اتنے زیادہ طاقتوار ہوتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ کتے مل کر شیر کا شکار بھی کر لیتے تھے ان کا وزن 35 کلو گرام اور قدمے یہ 70 سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں گریٹ ڈین اس نسل کے ڈاگ دنیا میں سب سے لمبے اور سب سے بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس کی بڑی جسامت اسے اور زیادہ ہترناک بناتی ہے ان کا وزن 90 کلو گر اور تکڑی بن قدمے یہ 85 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں یہ مزاج کے اتنے زیادہ بوڑے تو نہیں ہوتے مگر جیسے ہی انہیں ہترہ محسوس ہو تو یہ فورن ہی حملہ کر دیتے ہیں یہ ڈاگز یورپ کے صرف کچھ ہی حصوں میں پائے جاتے ہیں اور اس لیے ان کی پرائز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تب تک کے لیے اللہ حافظ